بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر ٹرینیز آج کی لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ذاتہ فوجداری کی دفعہ بیالیس دفعہ بیالیس ان سیچویشنز کے متعلق ہے جن میں ایک پولیس آفیسر مجسٹریٹ یا جسٹس آف پیس عوام سے مدد طلب کر سکتا ہے تو دفعہ بیالیس کے اندر دو سیچویشنز دی ہوئی ہیں جن میں ایسی مدد طلب کی جا سکتی ہے پہلے نمبر پر کہ پولیس آفیسر یا مجسٹریٹ نے کسی ایسے شخص کی گرفتاری عمل میں لانی ہے یا اس کی فراری کو روکنا ہے جس کو گرفتار کرنے کا وہ قانونی طور پر مجاز ہے اور اس گرفتاری کے لیے یا فراری کو روکنے کے لیے عوام کی مدد ضروری ہے تو پولیس آفیسر یا مجسٹریٹ عوام سے مدد طلب کر سکتا ہے دوسری سیچویشن یہ ہے کہ اگر اہم تنصیبات سرکاری املاق وغیرہ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں بھی پولیس آفیسر یا مجسٹریٹ عوام الناس سے مدد طلب کر سکتا ہے اور عوام کا یہ فرض ہے کہ وہ اس سیچویشن میں پولیس آفیسر یا مجسٹریٹ کی مدد کریں لیکن اگر عوام ان سیچویشن میں مدد طلب کیے جانے پر پولیس آفیسر یا مجسٹریٹ کی مدد نہیں کرتے تو ان کے خلاف دفعہ ایک سو ستاسی تازیرات پاکستان کے تحت کاروائی عمل میں لائے جا سکتی ہے شکریہ